اسلام علیکم میں ہوں مریم ابن آواز اور ہماری عدلیہ میں اگزیکٹیو کی مداخلت یعنی ہماری ایجنسیوں کی مداخلت سے متعلق بہت سی آوازیں دبے لفظوں میں اٹھتی رہتی تھی لیکن حال ہی میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے خط لکھ کے ان اٹھنے والی آوازوں اور ان چیمگوئیوں پر سٹیمپ لگائی ہے اور اس کے علاوہ پہلے چھے ججز بولے اور اب ایک طرح سے پاکستان کی پوری عدلیہ بول پڑی ہے لیکن ہماری سپریم کورٹ میں کچھ ایسی بھی آوازیں ہیں جو اگزیکٹیو کو بھی کہیں نہ کہیں ڈیفینڈ کرتی دکھائی دیتی ہیں اور وہ آوازیں صرف آوازیں نہیں ہیں وہ ایک ایسے عودے پر بیٹھے ہیں جن کے فیصلے سے فرق بھی پڑے گا اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے بعد ملک بھر کی ہائی کورٹ نے اپنے اپنے پروپوزلز میں کس طرح سے عدلیہ میں اگزیکٹیو کی مداخلت پر مہر سبت کیا اور اس کے علاوہ کیا کیا تجاویز دیئے اور ان تجاویز کے بعد سپریم کورٹ میں چلنے والا اسخد نوٹس نمبر ایک جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر لیا گیا اس کا کیا ممکنہ نتیجہ نکل سکتا ہے اس سے متعلق اس ویلاغ میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ پشاور ہائی کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کی ایک طرح سے توسیق کی یہ کہتے ہوئے کہ جب ان کے سامنے بھی اہم نویت کے مقدمات کچھ ججز کے سامنے آئے تو ان کو خفیہ ایجنسیوں کی جانت سے پریشر کا سامنا کرنا پ� ان کو ڈائریکٹلی کالز کر کے اپنی مرضی کے منمانے فیصلے کرنے پر مجبور کیا جاتا رہا اور جب انہوں نے ایسا نہیں کیا یعنی پشاور ہائی کورٹ کے کچھ ججز نے کچھ سیاسی کیسوں کا ایجنسیوں کی مرضی پر ان کی منشب پر فیصلہ نہیں کیا تو ان کو غیر ریاستی اناثر کی جانب سے دھمکیاں امیز فون کالز ریسیب ہوئیں اور وہ فون کالز افغانستان سے ریسیب ہوئیں تھی اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کالز کی وجہ سے دھ فون کالز سے مطالق بھی مطلع کیا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا صفر نکلا اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تجاویز میں یہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ کی فیضاباد دھرنا جو فیصلہ تھا اس پر عمل کیا گیا ہوتا تو آج یہ نہ ہو رہا ہوتا پشاور ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اپنا جو پروپوزر تھا آپ کو معلوم ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس وقت ملک بھر میں کام کرنے والی سب سے بڑی ہائی کورٹ ہے جس میں ججز کی کل تعداد چاہے تر تال رس ہونی چاہیے لیکن اس وقت سینٹس ججز کام کر رہے ہیں اور ان سینٹس کے سینٹس ججز نے بیٹھ کر جو اتفاقے رائے سے پروپوزر سپریم کورٹ کو بھیجا ہے اس میں پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو عدلیہ میں مدافلت ہے اگزیکٹیو کی وہ ایک کھلا راز ہے اوپن سیکریٹ ہے اور کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور یہ اوپن سیکریٹ والی بات پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہی اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہی اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے جو پروپو ہونس دیا جانا چاہیے کب کب جو ججز ہیں اگر ان کو ایکزیکٹیو کی جانب سے اپروچ کیا جاتا ہے تو ان کو اپنے چیف جسٹس کو یا پھر جو بھی ایڈمیسٹریٹیو کمیٹی ہے ہائی کورٹ کے سطح پر اس کو مطلع کرنا ہے اس کو بتانا ہے کہ ایکزیکٹیو ہمیں اس اس طریقے سے پریشرائز کر رہا ہے اس وجہ سے کر رہا ہے اور اگر کوئی جج نہیں کرے گا تو اس کے لیے بھی کوئی پینلٹیز مقرر کی جائے پنجاب کے جو ماتہت اندلیہ ہے اس نے بھی اپنے پ بھیجے ہیں اور پروپوزلز میں مختلف تجاویز دی گئی ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے عدلیہ کے اندر اگزیکٹیو کی مداقلت نہیں ہونی چاہیے نہ ہی کسی خفیہ ایجنسی کا کوئی کانٹیکٹ کسی جج کے ساتھ ڈائریکٹلی ہونا چاہیے پشاور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ تمام ہائی کورٹ کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی نے بھی کوئی رابطہ کرنا ہے کس بھی طرح سے کسی جج سے یا کسی ہائی کورٹ سے تو وہ بزریہ ریجسٹرار کیا جائے اس کے علاوہ تمام جو ہائی کورٹ کے پروپوزلز ہیں ان میں جو ایک بات متفقہ طور پر مانی جاری ہے وہ یہ مانی جاری ہے کہ عدلیہ کے اندر خفیہ ایجنسیوں کی مداقلت ہے جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس دن جب مقدمے کی سامات ہوئی تو چیف جسٹس قادی فائدیسہ جب جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ تمام ہائی کورٹ سے یہ مان رہی ہیں کہ یہ مداقلت کی جاتی ہے تو یہ کہتے رہے کہ نہیں سب نہیں کہہ رہی ہے جب ہم نے ہر پروپوزل کا باری باری جائزہ لیا تو پشاور ہائی کورٹ ایکسیپٹ کریے اوپن سیکرٹ کہہ رہی ہے عدلیہ کی اگزیکٹیف میں مداقلت کو لاہور ہائی کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے اور اس سلسلے کو اب ختم ہونا چاہیے اور وہ ساتھ ہی میں لاہور ہائی کورٹ اپریشیٹ کریے سپریم کورٹ کی ایفرٹس کو کہ آپ کے اس خود نوٹس لینے کے بعد بہت سے ججز کھل کر اب سامنے آ کر یہ بات کرنے لگے ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اس چیز کو یہ جو ایک چلتا ہوا رجحان ہے اگزیکٹیف کا عدلیہ میں مداقلت کا اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی تجاویز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پھر اسی طرح سے جو سندھ ہائی کورٹ کا ریسپونس تھا سندھ ہائی کورٹ نے پھر ریسپونس کے اندر یہ کہا ہے کہ جو ٹائم ٹو ٹائم عدلیہ کے اندر مداقلت ہوتی رہی ماتہت عدلیہ میں بھی اور عالی عدلیہ میں بھی اس میں کچھ انڈویجنل کیسز تو ریپورٹ ہوئے لیکن کبھی بھی ادارہ جاتی سطح پر اس چیز کا کوئی صدباب نہیں کیا گیا اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہ جو پروپوزر بھیج رہے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اگر جج کے سامنے آتا ہے کوئی بھی اگزیکٹیف کا بندہ یا اس کو کسی بھی طرح سے دباؤ کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس نے کچھ مخصوص ٹائم لیمٹ کے اندر اطلاع دینی ہوگی اپنے چیف جسٹس کو ساتھ ہی جو ای� کریکشن نہیں لیں گے تو پھر کوئی ایسا طریقے کار مرتب کیا جائے کہ ایکشن نہ لینے والے جج کے خلاف بھی کارروائی ہو یہی وہ ساری باتیں ہیں جو اس دن سپریم کورٹ میں بھی ڈسکس ہو رہی تھی لیکن تمام جو ہائی کورٹ کے پروپوزرز ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف پروپوزرز ہیں اور ان کے اوپر جو بھی کوئی حکم نامہ آنا ہے وہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی طرف سے آنا ہے بلوچستان ہائی کورٹ جس کا کے رسپونس کسی حد تک وہ ہے جو چیف جسٹس کی رائے تھی پرسوں کی جو سامات تھی اس کے اندر تو بلوچستان ہائی کورٹ اپنے پروپوزرز میں یہ کہہ رہی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا جو خط ہے افسوس کے ساتھ اس معاملے کو جو ہائی کورٹ کی سطح ہے اسی پر تیہ ہو جانا چاہیے تھا نہ کہ وہ اس طرح سے اچھالا جاتا یا سپریم کورٹ کے سامنے آتا یہ بلوچستان ہائی کورٹ کی رائے اور پھر بلوچستان ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے خط لکھنے کی وجہ سے ایک تا� تاثر یہ ابرا ہے کہ شاید عدلیہ کے اندر جو اگزیکٹیو کی مداخلت ہے وہ ہر سطح پر ہو رہی ہے اور ہماری ہائی کورٹ اتنی بے بس اور اتنی لاچار ہیں کہ وہ نہ کسی اگزیکٹیو اتھارٹی کو کنٹیمٹ کا نوٹس کر سکتی تھی اور نہ ہی کوئی کاروائی کر سکتی تھی اس وجہ سے یہ معاملہ ان کو لکھنا پڑا بلوچستان ہائی کورٹ کی رائے باقی تمام ہائی کورٹ سے کچھ اس طرح بھی مختلف ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تاثر یہ نہیں جانا چاہیے تھا کہ ہمارے جو ہائی کورٹ کے اپنے چیف ججزز یا ججز ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں اور اب ان کو خود بھی اپنے پاورز کا ادراک نہیں رہا اور اس وجہ سے ان کے یہ یعنی اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی خط کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ پرسیپشن کریٹ ہو گئی ہے کہ شاید عوام کو عدلیہ کی اوپر اور عدلیہ کی آزادی کی اوپر اتنا کونفیڈنس نہیں رہا جتنا پہلے تھا اس کے علاوہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جو پروپوزلز ہیں اس میں یہ کہا کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی سطح پر ایک حکم نامے کے ذریعے تمام ہائی کورٹ کو کچھ پروپوزلز بنانے کی اور کچھ اپنے سطح پر اپنے ایکٹ جو پریکٹس اور پروسیجر ہے اس کو امنٹ کرنے کا کہہ سکتی ہے کیا ہے یہاں پر بلوچستان ہائی کورٹ کا جو پروپوزلز تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بارے میں بار بار ججز اتر من اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز نے کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ دیا ہے کیونکہ ایک بلوچستان ہائی کورٹ ہے جنہوں نے اپنے پروپوزلز کے اندر بہت ہی کین لی یہ بات کہیں پر نہیں کی کہ اگزیکٹیف کی مداخلت بلوچستان ہائی کورٹ کے معاملات میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی باقی تمام ہائی کورٹس اس چیز کو ایکسپٹ کر رہی ہے کہ ہو رہی ہے لیکن بلوچستان ہائی کورٹس صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ اگر تو کہیں اگزیکٹیف کی مداخلت ہے بھی تو ہائی کورٹس کو اپنی سطح پر کرنا چاہیے یعنی وہ ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے اور یہی وہ چیز ہے جس کا کردر چیف جسٹس قاضی فائدی سا اس دن کی اپنی ہیرنگ میں لے بھی رہتے کہ ہمارے بلوچستان کے اندر جو عدلیہ ہے اس کو چلانے کا طریقہ کار ہمارا مختلف تھا ہم جمہوری ہیں ہم سب کو بولنے کا حق دیتے ہیں تو خیر بلوچستان ہائی کورٹ کا جو پروپوزل تھا اس کے آخر میں جو انہوں نے مارٹن لودھر کنگ جونئر کا ایک کوٹ لکھا اور اس کے علاوہ اکبر اللہ آبادی کا ایک شیر لکھا اس سے وہ واقعی بہت کچھ کہہ گئے جس میں وہ کہتے کہ آخر میں ہم یہ یاد رہتا ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے الفاظ نہیں بلکہ ہمارے دوستوں کی خاموشی ہمیں آخر میں یاد رہتی ہے یہ مارٹن لودھر کنگ کا کوٹ اور اس کے علاوہ اکبر اللہ آبادی کے ایک شیر کے ساتھ انہوں نے اپنے پروپوزل کو آخر میں ختم کیا اور سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اوپر چھوڑا اسلامباد ہائی کورٹ جس کا کہ وہ خط تھا اور خط کے ذریعے ہی وہ بہت کچھ کہہ چکے تھے ان کی جانب سے اتفاق رائے سے یعنی چیف جشت آمر فاروق کی بھی رائے اس کے اندر شامل ہے ان کے رائے کے ساتھ یہ پروپوزل آنا کہ اگر آئندہ کوئی بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے معاملات میں یا ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت کرے گا تو اس کا ادارہ جاتی رسپونس جائے گا اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو ایڈمیسٹریٹیف کمیٹیز ہیں اس کے علاوہ جو مونیٹرنگ ججز ہیں مادہ تدلیہ کی اوپر ان کو ہمیں زیادہ امپاور کرنے کی ضرورت ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے پروپوزل کے ساتھ ہی خط لکھنے والے ہی ایک جج سردار اجاز عساق خان کا اپنا الگ سے نوٹ بھی ہے اور اس نوٹ کے اندر انہوں نے بیسیکلی یہ بتایا ہے کہ مداخلت ہوتی کیسے ہے کس کس لیول پر پریشرائز کیا جا سکتا ہے ججز کو انٹیمیڈیشن کیا ہوتی ہے یعنی اثر انداز ہونا کیا ہوتا ہے پھر انہوں نے مختلف طریقے کار بتائے کہ ہمیں ادارہ جاتی رسپونس دینا ہے تو کیسے دینا ہے اگر کوئی ادارہ جاتی رسپونس نہیں جاتا تو پھر اس معاملے کوئی جوڈیشل سائٹ پر کیسے ٹیک اپ ہونا ہے یہ ساری کی سارے پروپوزلز ہیں یعنی تجاویز ہیں اور ان تجاویز کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب کیا فیصلہ دینا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کا اختیار ہائی کورٹس کی اوپر صرف اتنا ہے کہ وہ جوڈیشل سائٹ پر کسی معاملے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہائی کورٹس کو ڈائریکٹلی کچھ بھی ہدایات جاری نہیں کر سکتے حکم نہیں دے سکتے ان کے ایڈمیسٹریٹف معاملات کو چلانے کے لیے تو ہوگا اب صرف اتنا کہ اگلی سماعت کی اوپر وفاقی حکومت نے اپنا جو جواب ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرانا ہے جس میں وہ یہ بتائیں گے کہ یہیے پروپوزلز آ چکے ہیں ان کے اندر جو یہ تجاویز ہیں ان پر وفاقی حکومت قانون سازی کر کے ہائی کورٹس کو امپاور کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو جوڈیشل سائٹ پر دیکھنے والے معاملات ہیں ان پر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک حکم نامہ جاری کر دے تمام ہائی کورٹس کو جو جو تجاویز انہوں نے دی ہیں ان کے مطابق ایک گائیڈ لائن سیٹ کر کے دے دے کہ ان کے مطابق آپ اپنے پریکٹس ان پروسیجر چلا لو یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں جو ماضی میں جو کچھ ہوا یعنی چھے ججز نے کہا کہ ان کے ساتھ ان ان پولیٹیکل کیسز کے اندر جن میں پی ٹی آئی ایک کریڈٹ لیتی ہے کہ ان کے کیسز زیادہ ہیں اور یہ سامت ہائی کورٹ نے خیر اپنے خط میں لکھا بھی تھا کہ عمران خان سے متعلق ایک کیس سے پہلے جو کچھ ججز کے ساتھ ہوا اپنے مرضی کے فیصلہ کرانے کے لیے یہی پھر پشاور ہائی کورٹ بھی کہہ رہی ہے تو ان تمام تر معاملات میں ان کی چھانبین میں کہ ججز کے کمروں میں خفیہ کیمرے لگائے گئے نہیں لگائے گئے ان کے فیملی میمبرز تو اغواق کیا گیا یا نہیں کیا گیا ان تمام تر چیزوں کی انکوائیری میں سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں جا رہی بلکہ اب مستقبل کے بارے میں سوچا جا رہے کہ آئندہ کسی بھی طرح عدلیہ میں جو انٹرفیرس ہے یا مداخلت ہے ہماری ایگزیکٹیف کی یا ہماری ایجنسیوں کی جس میں بالخصوص آئی ایس آئی آئی بی کا نام آتا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ایدر سائیڈ ہے یعنی ہماری ایجنسیاں ہیں انہوں نے بہت کچھ اس عرصے میں بھی کیا ایگزیکٹیف کی جانب سے پروپرلی مہم سازی بھی کی گئی مہم جو ہی ہوئی سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ ججز کو بالخصوص ٹارگٹ کیا گیا خط جو لکھا گیا تھا وہ چھ ججز کی جانب سے لکھا گیا تھا لیکن کچھ مخصوص ججز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے جن کے پاس کچھ ایسے کیسز لگے ہیں جو کہ حساس نویت کے ہیں ان کی فیملی کی دستاویزات بھی سامنے آئی ججزت بابر ستار کا نام ہے اس سے پہلے موسیٰ نختر کیانی جو کہ سلامباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں ان کے ساتھ ہی بہت کچھ ہوا پہلے ججز میاکول حسن آرنگ زیب کے خلاف بھی کیمپیننگ کی گئی لیکن جب وہ چھ ججز میں شامل نہیں تھے خط لکھنے والے تو ان کو سائیڈ پہ سپیر کر دیا گیا لیکن خیر ٹائم ٹو ٹائم ان کا نام بھی آتا رہتا ہے ججزت اتر من اللہ کے خلاف ایک کیمپین چلی لیکن گزشتہ چند دنوں سے خاموشی بھی ہو گئی اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئندہ ہفتے بیٹھ کے اس کیس کو نمٹانا ہے تو صرف گائیڈ لائن سامنے آنی ہے تاکہ فیوچر میں یہ تمام تر معاملہ ختم ہو سکے اور امید ہے کہ اگر تو سپریم کورٹ ایسا کوئی حکم نامہ دیتی ہے تو اس کا انجام فیضباد دھرنا کیس یا آسکر خان کیس یا بینظیر بھٹو کیس کی طرح نہیں ہوگا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ